پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کی سیاست میں ایک بار پھر حلچل مچا دی ہے ایک وقت تھا جب دوریاں ہوئی تھی تو حلچل مچی تھی اور اب نرزدیکیاں بڑی ہیں فاصلے کم ہوئے ہیں تو پھر حلچل مچی ہے اور ان دوریوں اور نرزدیکیوں کے حوالے سے اوریا مقبول جان صاحب ہمیشہ پہلے سے ہی بتا دیا کرتے ہیں تو اوریا صاحب سے پروگرام کے آغاز میں ہی پوچھیں گے اوریا صاحب آپ نے تو ایک سال پہلے بتا دیا تھا بلکہ وہ کلپ پہلے چلا دیجئے گا ہماری پروڈیسر سے ریکویس چاہے گا کہ وہ کلپ پہلے چلا دیں یہ ایک سال پہلے اب آپ کو بنتواب دے دوں فاروق ستار صاحب کہاں گائے ہوئے فاروق ستار صاحب انقریب انقریب بڑی خبر یہ ہے کہ انقریب ایک بہت نئی بنی ہوئی نو زائدہ پارٹی کو جوائن کرنے والے ہیں اور تھڑھ سے بہت شاید اعلان ہو جائے بہت بڑی خبر اوریا صاحب ایک سال پہلے بتا دیا آپ نے سال پہلے سال میں مسطح سارا یہ ہے کہ یہ ایک کیفیت تھی الطاف حسین کو جو طاقتیں جنہوں نے الطاف حسین کو بنایا تھا اس میں بیرونی طاقتیں بہت زیادہ شامل ہو گئی ہوئی تھیں اور وہ سمجھتی تھی کہ الطاف حسین کو اب جب چاہیں گے ہم استعمال کریں گے اور یہ ہمارا بہت بڑا کارڈ ہے اور الطاف حسین بھی اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس سمجھنے لگے گئے تھے کہ میں جب بھی کہوں گا نا کہ جب پاکستان کے خلاف نعرہ لگاؤں گا تو سب لوگ میرے ساتھ اکٹھے چل پڑیں گے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ باقی کسی قوم کا ساتھ پاکستان کے ساتھ جذباتی و بستگی ہو نہ ہو جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ان کی قبروں کو چھوڑ کے ان کے گھروں کو چھوڑ کے ان کے علاقوں کو چھوڑ کے اپنی پوری کی پوری جمعہ بونجی وہاں چھوڑ کے آئے تھے اپنا کئی سو سال کا اپنے جسے کہتے ہیں روٹس چھوڑ کے آئے تھے ان کے تو گھر ہی پاکستان ہے ان کی تو بقائی پاکستان کے ساتھ وابستا ہے تو یہ عرطاف صاحب صاحب کی بہت بری غلط فہمی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوتا اور خود صاحب پاکستان کے ساتھ تو بالکل ایسا نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان میں آپ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں آئے تھے آپ دنیا تور پر لا الہ اللہ کے لیے آئے تھے اور جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں وہ بھی ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ چلے گئے ان کے بھائی وہ کس عزت و تحقیر کے ساتھ رہتے ہیں وہاں کے تو یہ تو ختم مقابی ایک پارٹی ایک نام ایک منشور آئندہ انتخابات کے لیے ایک نشان اس میں کراچی کی زیادت میں یہ پاسیبل ہے اس میں ایک اور چیز بھول گیا ایک سٹیٹسمن ایک سٹیٹسمن وہ نہیں ہے بی اس میں کون آ رہا ہے آپ دیکھیں ہوگا کیا نواز شریف صاحب دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر بنیاد طور پر واحد ایک پارٹی رہ گئی ہے اور جو کہ الیکشن کے اندر جانے کے لیے تیار یہ الیکشن کی ایک ہنگامہ ایک کو آگے بڑھانے کے لیے اور وہ ہے نون لیگ نہیں تحریک انصاف جس کے پاس ایک پرائم میسٹر کا کینڈیٹ باقی نون لیگ کا مسئلہ جائے نون لیگوں میں ہم نے کل بھی ڈسکس کرے شہادت چاہتی ہے نون لیگ نواز شریف صاحب کا مسئلہ الیکشن نہیں رہ گیا نواز شریف اچھادت چاہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ جو تقریباً ایٹی پرسن لوگ ہیں سوائے لاہور گجناوالا اور فیصلباد کے ایمیم ایم 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 ایس کو چھوڑ کے باقی وہ جو لوگ جو کہ وہ چاہتے ہیں کوئی پارٹی ملے اب پارٹیاں بک ہو گئی ہوئی ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ جا کے خودکشی کرنا نہیں چاہتا تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کافی سیٹے پہلے پہنچ چکی ہیں پہنچیں گے بھی تو کچھ کو راستہ ملے گا کچھ کو نہیں ملے گا اب دیکھیں اٹک سے وہ کیو لیگ کا بندہ چامل ہو گیا میجر تائرز تو ہے تو اس طرح چینے تو ایک پارٹی کی ویک ضرورت تھی ایک تو یہ تھا دوسرہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک چیز کانٹر بھی کرنی ہے اور وہ کانٹر یہ کرنی ہے کہ جناب میں تو جید عدالتوں میں آ رہا ہوں پرویز مشرف کہاں ہیں اچھا اچھا تو پرویز مشرف جو ہے اس ملک کے اندر آپ ایک بڑی طاقتہ ہے جے کہ آپ اگر جمہوریت میں آپ پر پارٹی ہے جو مرضی کر سکتے ہیں ٹھیک آپ طالبان سے زیادہ لوگ قتل کر دیں کراچی میں کیونکہ آپ جمہوری پارٹی ہیں آپ پر وزیرستان والا اپریشن نہیں ہوگا کراچی کو نکال کے یہ نہیں کہیں گے دابے جی میں جا کے بیٹھو ہم نے یہاں سرچ کرنی ہے سوات میں آپ کر لیتے ہیں وزیرستان میں کر لیتے ہیں یہاں نہیں کریں کیونکہ آپ ڈیموکرٹی کے لیلیکٹڈ آتی ہیں آپ پاکستان کے کانسٹویشن کو گالی دیں پاکستان کے کانسٹویشن کو بکواس کریں آپ کہیں کہ پاکستان کا کانسٹویشن غلط ہے آپ کوئی بھی ہوں آپ محمود خانہ چکزہیں ہوں آپ طالعہ مینگل ہوں آپ آسمہ جانگیر ہوں مجھے سب کہتے ہیں نا یہ غلط کانسٹویشن ہے مصوبی محمود کی طرح آپ گفتار نہیں ہوں گو آپ ڈیموکرٹی پروسس کے اندر مجھے ملکو ٹھیک اے آج دیکھے نا ایم کیوم سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے پیچھے ایک سے ہے مشرف صاحب جب آئیں گے نا ٹھیک ہے تو وہ دیکھو دیکھو اقاب آیا دیکھو دیکھو اقاب آیا کے ساتھ جب ادارت میں دازل ہوں گے اور پھر جب یہ ایم کیوم کی ریلیاں ساتھ ساتھ چلے گی ہوگا یہ واقعی ہوگا دیکھو آج ان کا بھی جراسہ سٹیٹسمن کی جو بات ہوئی